آپ کا سوال یہ ہے کہ بجٹ کا اور گرفتاریوں کا آپس میں کیا تعلق ہے جو لوگ گرفتار ہیں وہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دیتے تھے یعنی پاکستان کے عوام کو سہولت دیتے تھے اور جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ بجٹ میں پاکستان کے عوام کو تکلیف دیتے ہیں تو ریلیف دینے والے جیل میں بیٹھیں اور تکلیف دینے والے اقتدار میں بیٹھیں جو ریلیف دینے والے تھے جب وہ بجٹ بناتے تھے تو پاکستان کے لوگوں کو آٹا سستہ ملتا تھا چینی سستی ملتی تھی گھی سستہ ملتا تھا چنے کی دال سستی ملتی تھی اور جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ جب بجٹ بناتے ہیں تو بجلی مہنگی ہوتی ہے گیس مہنگی ہوتی ہے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے چنے کی دال مہنگی ہوتی ہے تیل مہنگا ہوتا ہے ہر چیز مہنگائی کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک واضح فرق ہے کہ جو گرفتار ہونے والے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے دوست تھے اور جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں جو گرفتار ہو کر قیدی بن کر بیٹھے ہیں انہوں نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنایا اور ترقی دی جو گرفتار کرنے والے ہیں انہوں نے پاکستان کی معیشت کو گمزور کیا اور پاکستان سے ترقی کا راستہ چھین لیا جو گرفتاریاں آج کل میں کی جا رہی ہیں اور جو اس سے پہلے مقدمات بنائے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک مقدمہ بھی نہ نماز شریف صاحب پہ نہ شباز شریف صاحب پہ نہ حمزہ صاحب پہ میں اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں کہ میری جماعت کے کسی رہنمہ پہ کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہوں کہ انہوں نے حکومت کے اختیارات کو غلط استعمال کیا انہوں نے پاکستان کے عوام کے پیسوں سے کوئی خرد برد کی دیکھئے نواز شریف صاحب نے اس ملک کے سب سے بڑے میگا پروجیکٹ بنائیں آج پشاور سے لے کے کراچی تک جو موٹر وے میں نظر آ رہی ہے یہ نواز شریف صاحب نے بنائی بجلی کے جتنے کارخانے آج پاکستان میں کام کر رہے ہیں جن نے انہیں ہمیں لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی ہے وہ نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کی دن رات کی محنت سے بنے کیا کسی بجلی کے کارخانے کے حوالے سے کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے کیا کسی موٹر وے کے حوالے سے کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے اب خان صاحب نے کہا کہ وہ پچھلے کرزوں کا حساب لیں گے بالکل کرزوں کا حساب آپ لیں اور کرزوں کا حساب لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کرز کوئی بھاشا ڈیم نہیں بنا پاکستان میں انہوں نے کہا کہ کوئی بند نہیں بنایا گیا پاکستان میں اور کرز خرچ ہو گیا پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ آج اگر بجلی سے گمی کو ختم ہوا ہے تو وہ اسی سرمایہ کاری سے ختم ہوا جس سرمایہ کاری کا اب یہ حساب کتاب لینا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دس سالوں میں جو سب سے بڑا کام پاکستان کی ریاست نے کیا وہ پاکستان کو دہشتگردی سے پاک کرنے کا کام تھا ضربِ عزب پچھلے دس سالوں میں نواز شریف صاحب کی قیادت میں دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے ملک میں جاری کی گئی رد الفساد کا اپریشن بھی نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور نواز شریف صاحب کی دی ہوئی سیاسی حمایت کے نتیجے میں پاکستان میں شروع کیا جاتا ہے اور پاکستان کو فسادیوں سے پاک کیا جاتا ہے اس سے پہلے سواد کا اپریشن ہوتا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوا جس کے نتیجے میں سواد کو دہشتگردوں سے پاک کیا جاتا ہے تو یہ جو تین بڑے اپریشن ہوئے خان صاحب آپ حساب کرنا چاہتے ہیں پچھلے دس سالوں کا بالکل دس سالوں کا آپ حساب کریں گے لیکن ان دس سالوں کا حساب کرتے ہوئے آپ کو یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان دس سالوں میں لوڈ شیڈنگ کو بھی ختم کیا گیا ہے ان دس سالوں میں دہشتگردی کو بھی ختم کیا گیا ہے ان دس سالوں میں گیس کے بہران کو بھی ختم کیا گیا ہے ان دس سالوں میں پاکستان کی معیشت کو پانچ اشارہ آٹھ فیصد کی جی ٹی پی سے ترقی دی گئی ہے ان دس سالوں میں پاکستان کی سٹاک ایکسچینج جنوبی ایشیا کی بہترین سٹاک ایکسچینج میں شامل بھی ہوئی ہے ان دس سالوں میں اگر کوئی لوٹ مار کی گئی ہوتی ان دس سالوں میں اگر کوئی بدنوانی کی گئی ہوتی ان دس سالوں میں اگر پیسے کو غلط استعمال کیا گیا ہوتا تو نہ دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی جا سکتی تھی نہ ملک سے لوٹ شیڈنگ ختم کی جا سکتی تھی نہ پاکستان کی معیشت کو تیز رفتار ترقی دی جا سکتی تھی اور جب آپ ان دس سالوں کا حساب مانگیں گے تو دس سالوں کا حساب مانگتے ہوئے آپ کو دس سالوں کے حساب کا جواب بھی دینا ہوگا جو دس مہینے ہیں ان کا جواب بھی آپ کو دینا ہوگا اور پھر آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ حفیظ شیخ جو ہیں جو اس وقت آپ کے وزیر خزانہ ہیں وہ ان دس سالوں میں تقریباً پچاس فیصد وقت وہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں تو کیا وہ بھی شریک جرم تھے میں دوبارہ اپنا سوال دوراتا ہوں کہ جب دس سالوں کو آپ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ان دس سالوں میں حفیظ شیخ وزیر خزانہ تھے تو کیا آپ کے وزیر خزانہ نواز شریف کے اور ان دس سالوں کے شریک مجرم تھے اچھا یہ فرمائیے گا کہ موجودہ جو پولیسیز ہیں اس پر کیا کہیں گے ڈالر نہیں رکھ رہا پیٹرول کی قیمتیں ہیں بجٹ جو آیا اس پر ریلیف نظر نہیں آ رہا اس کے اوپر آپ کیا کہنا جائیں گے جب تک جب تک پاکستان میں جھوٹے اتصاب کے نام پر انتقام لیا جاتا رہے گا اور پاکستان کی ترقی دینے والے رہنماؤں کی کردار کشی کی جاتی رہے گی پاکستان کو ترقی دینے والے رہنماؤں کو کوٹ ٹک پت جیل میں رکھا جائے گا اور ایک نلائک اور جھوٹا شخص پاکستان کو ذمہ دار بنا دیا جائے گا تو پاکستان میں یہی صورتحال پیدا ہوگی اس نے ڈیڑھ منٹ کی تقریر کی پرسوں صبح جو تقریر کی تھی انہوں نے کاروباری ہفتہ جب شروع ہوتا ہے عید کے بعد عید کی چھٹیوں کے بعد جب کاروباری ہفتہ شروع ہوتا ہے تو صبح صبح نو بجے انہوں نے ایک تقریر کی اس تقریر کے فوراں بعد ڈالر راکٹ کی طرح اوپر گیا اور سٹاک ایکسچینج ناک کے بل زمین پہ آکے گری تو یہ تو ان کی ڈیڑھ منٹ کی تقریر کا اثر ہے جس دن وہ دس منٹ بولیں گے پندرہ منٹ بولیں گے جو کہ انہیں بولنے کا شوق ہے اور روز بولتے ہیں کہیں نہیں کہیں پہ رات کے بارہ بجے بھی نیند سوٹتے ہیں بھیانک خواب انہیں کوئی آتا ہے اور پھر ہڑ بڑا کے اٹھتے ہیں اور آ کے پاکستان کے لوگوں کے سامنے آہ پریس کانفرنس یا تقریر کرنی چروع کرتے ہیں اور جب بھی بولتے ہیں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرتے ہیں اچھا سر یہ بتا دیں کہ اپوزیشن تفل تسلیہ اور دم دم مست کل اندر کب کریں گے اب تو حمدہ شباہ شلیف کو نے گرفتار کل جا گیا ہراست میں لے لیا گیا ہے ادھر سے زرداری بھی آ گیا مطلب کب ہم دیکھیں گے کہ اگریشن ہو گا ایکشن ہو گا سرکو پر اپوزیشن نکلے گی جب ہی مزید ٹائم دیا جائے گا یہ گا دیکھیں اپوزیشن اپنے ذاتی مسائل کو ہم اپنے جو مقدمات ہیں ہمارے یہ جو ٹرین ابھی ہمارے پاس سے گزری ہے یہ بھی سعاد رفیق صاحب کی نیربانی تھی کہ وقت کو اچھی ٹرینیں میں یسر ہوئی تھی اب جو وزیر ہیں انہوں نے ایک شادی ٹرین کے دولہ ٹرین چلائی تھی نہ وہ شادی کا پتہ لگتا ہے نہ دولے کا پتہ لگتا ہے اپوزیشن کا بتا دیں کہ اپوزیشن دمہ دم مست کلندر کب کرے گی دس مہینے ہو گئے اب حکومت کو مطلب کس طرح ٹرین کیا جائے گا حمدہ شباشری بھی اندر عاصف زرداری بھی اور آپ ایک بھی ہو چکے ہیں اب کب ہم وہ دیکھیں حکومت اپنا حکومت اپنی ناکامیاں جو ہیں ان کے بوجھ تلے خود روز بروز گرتی چلی جا رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کردار میں کوئی کمی نہیں رکھی اگر آپ اس دن دیکھیں جس دن بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو عمران خان صاحب جو ہیں اس حد تک اپوزیشن سے گھبرائے ہوئے تھے کہ کبھی وہ کانوں کو آلہ لگاتے تھے کبھی اس آلے کو نیچے رکھتے تھے اور پھر کچھ اور نہیں بنتا تھا تو تسبیح کے دانیں گھمانے شروع کر دیتے تھے اور تسبیح پہ وہ کیا پڑتے ہیں یا اللہ بچالے کرسی میری یا اللہ بچالے کرسی میری پیر نہیں کہنے پیر نہیں کہنے دیکھیں اے پی سی منقید ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کی بھرپور جذبات کی ترجمانی اے پی سی میں ہوگی اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی قیادت سیاسی جماعتیں کریں گی کل بھی مریم نواز شریف نے ایک جلسہ کیا ہے اس جلسے میں آپ نے ان کی باتوں کو سنے ہیں انہوں نے مہنگائی مہنگائی کے حوالے سے ہونے والے اثرات پہ پاکستان کی سیاست پہ بڑی تفسیر سے گفتگو کی ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مسلم لیگ مزید اس قسم کے احتجاجی جلسے کرے گی انشاءاللہ جس میں مریم بھی خطاب کریں گی شباز شریف صاحب بھی خطاب کریں گے مسلم لیگ کے دوسرے رینماں بھی اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی اپنا اپنا کردار ادا کریں گی اور پھر انشاءاللہ تعالی ایک مشترکہ پلیٹ فارم بھی بنے گا اور اس ہاتھ کو روکا جائے گا جو پاکستان کی تباہی کے لیے ہر وقت سرگر میں عمل رہتا ہے شکریہ